اسلام علیکم امیر آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے بہت سارے ڈیفرنٹ ویڈیوز ہم شیئر کرتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جو سوال بہت زیادہ آتا ہے اور وہ کب آتا ہے جب لڑکی کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور بہت کانشنس ہوتی ہے پہلے دن ہی اس کی کال آ جاتی ہے اور ایک ہفتے کے اندر وہ کلینک پہنچی ہوئی ہوتی ہے کہ جی مجھے ویٹ کم کرنا ہے اس لیے کہ دیورنگ پریگننسی میں ہمیشہ مانا کرتی ہوں کہ ویٹ کے لیے کانشنس نہیں ہونا ہے کیونکہ آپ جو پریگننسی کا پیریڈ ہے اس میں آپ نے ڈائیٹ کنٹرول کرنی ہے لیکن ویٹ کم کرنے کی کوشش بالکل مت کیجئے اس لیے کہ بیبی کا ہیلڈی ہونا بہت ضروری ہے اور ڈیلیوری ہوتے ہی بچیاں بھاگتی ہیں کھٹ سے آتی ہیں میسیجز کرتی ہیں کہ جی ویٹ بڑھ گیا ہے دستے پندرہ کیجی نورمل ویٹ ہوتا ہے جو بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنا ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جب ڈیلیوری ہوتی ہے اور جب ماں ہوتی ہے فیٹ کراری ہوتی ہے جو نرسنگ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اگر وہ ڈائیٹ پہ جاتی ہیں تو بیبی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو فیٹ کیسے ملے گا سارے بچے ٹاپ فیٹ پہ نہیں ہوتے اور ٹاپ فیٹ پہ جانا بھی نہیں چاہیے جو بچے کا پہلا حق ہے ماں کی طرف وہ یہ ہے کہ اس کو پورے تقریباً دو سال سوہ دو سال جو اس نے فیٹ کرانا ہے وہ پروپر کرانا ہے اپنی بیوٹی کے لیے اپنے ویٹ کے لیے اپنے بچے کا حق نہیں مارنا ہے تو وہ تمام آئیں جو فیٹ کراتی ہیں اور ان کو ویٹ بھی کم کرنا ہے لیکن ان کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے بہت سپیشل ہے کیونکہ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ دوبارہ بہت جلدی سے سلیم ہو جائے اور اپنی جو باڈی ہے اس کو شیپ میں لے آئے اور وہ جو پیریڈ دو سال کا اس میں کچھ بچیوں کا لڑکیوں کا ویٹ اتنا سادہ بھڑ جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ویز ہو جاتی ہیں اور اوور ویٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بعد میں ویٹ کم کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم آج کی جو ویڈیو لے کے آئے وہ اس لیے لے کے آئے کہ وہ تمام بچیاں جو فیڈنگ مادرز ہیں ان کے لیے ایسی کیا ڈائیٹ ہونی چاہیے جو ان کا ویٹ بھی کم ہوگا ایکسس ویٹ جو ہے وہ شیئرڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور بچے کی فیٹ پہ بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی وہ بچے کو پرپر فیٹ کرا سکیں گی ہلدی بے کے اندر اور ہلدی بھی رہیں گی کیونکہ ہر ماں کا بچہ پہلا ہی تو نہیں ہوتا کسی کا دوسرا ہے کسی کا تیسرا ہے اس نے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھنا ہے گھر کے کام بھی کرنا ہے اگر وہ بیٹ جائے گی کمزوری میں ویکنس کا شکار ہوکے بیٹ جائے گی تو وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پائے گی گھر کو ٹائم نہیں دے پائے گی لہٰذا آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ سپیشل ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ ان تمام بچیوں کے لئے لڑکیوں کے لئے ہماری طرف سے گفت ہے کہ جو دیورنگ جو اپنا فیڈنگ جو پیریئر ہے اس میں جو ہے وہ کیا حصہ کھائیں کہ اپنے آپ کو دوبارہ سلیم اینڈ ٹرم کر لیں اور بہت ہی انرجی اینڈ ہیلدی وے میں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اس کو فالو کرنا ہے فالو کرنے کے بعد آپ نے لازمی اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ کس نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اور شیئر تو لازمی کرنا ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کے سرکل کے اندر ہیں آپ کی فرینڈز ہیں اور جو اس طرح کی پریشانی کا شکار ہے پوری دنیا میں آپ نے ان کو یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی خاص ڈائٹ کی طرف جو ان ماں کے لیے آج ہماری طرف سے تحفہ ہے اچھا جناب جب فیڈنگ مدرز جو ہوتی ہیں ایک تو ان کی نین پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے رات کو یہ بہت بڑا ایشو ہے رات کی نین ان کی پوری نہیں ہوتی ان کو جھاگنا ہوتا ہے اور صبح بہت ڈل ہوتی ہے صبح ان کے لیے جو ایک ناشتہ جو تیار ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ دودھ کے اندر چیہا۔ میں نے یہ دودھ کے اندر بھگو کے تلchnاغấu ہے اور اس میں جو ہے آپ صبح کے بعد یا رات کو اس میں میں نے بنانا ڈالا ہوا ہے آپلز ڈالے ہوئے ہیں پائن اپل آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی بھی فینٹ ہے آپ آپ اٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا سیزنل فروٹ ہے وہ آپ اس کے اندر اٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو بہت ویکنس ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ون ٹی سپون آپ کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا فل کریم ملک لیں گے ملک آپ نے جو ہے بغیر کریم کے یا سکن ملک نہیں لینا ہے یہ آپ کا جو ہے صبح کا برکفاسٹ ہوگا یہ آپ نے صبح آٹ کے سب سے پہلے اس کو آپ نے کھانا ہے اور یہ میں نے بہت چھوٹی سی پیالی بنایا ہے لیکن آپ اس کا بول جو ہے بہت بڑا بنا سکتے ہیں مزے سے جو آپ کو ایک پورے انرجی بھی دے گا اور آپ کو ایک فلر فیل بھی دے گا کہ آپ کا پیٹ بھرا رہے گا اور اس کو کھانے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے کوئی بھوک نہیں لگتی ہے اور آپ بلکل فریش اور انرجیٹک رہتے ہیں یہ آپ کا ہو جائے گا ناشتہ لیکن اگر کسی کو اس کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ تھوڑی ویکنس ہو رہی ہے کچھ کھانے کا ہو رہا ہے تو ایک بوائل ایک کھا سکتے ہیں یا ایک عدد سیب وہ کھا سکتی ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں مزے سے کھائیے ایک سے دو انڈے کھا لیجئے ایک عدد جو سیب ہے وہ آپ کھا لیجئے اب آتے ہیں اس کے بعد لنجھ ٹائم ہو جاتا ہے لنجھ ٹائم میں جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں سالیڈ رکھیے میرے پاس اس میں میں نے سیب بھی ڈالا ہوا ہے اس میں ٹومیٹوز ہیں اس کے اندر آپ کا شملہ مرچ ہے انار اس میں ڈالا ہوا ہے اولیوز آپ نے لازمی یوز کرنا ہے زیتون آپ نے لازمی یوز کرنا ہے چاہے گرین ہو چاہے بلیک ہو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے ہر طرح کی پرابلمز کے لیے لہٰذا اپنی ڈائیٹ میں جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس میں آپ نے اولیوز زیتون ڈالنا ہے آپ نے آئیس برگز آپ نے ایٹ کیا اس کے اندر کیکمبر کھیرہ اس کے اندر آپ ایٹ کریں گے اور جو بھی سبزیاں ہیں آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتی ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور اگر سہولہ تھے ایزی ہے تو آپ کا جو لوبیا ہوتے ہیں بینز ہوتے ہیں وہ بوائل کر کے رکھیں وہ اس میں لازمی اٹ کریں وہ بچے کے لیے فیٹ کے لیے اور ماں کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو یہ آپ نے دوپے میں پیالہ بھر کے جسے کہنا پورا بڑا سا ایک بول آپ نے کھانا ہے مزے سے کھائیے اس کو وقتاں پا وقتاں کھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا پیالہ بول ایک ساتھ کھائیں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑی تھوڑی دیر میں استعمال کر سکتے ہیں اور شام تک اس کو آپ کھاتے رہیے اگر کوئی اور چیز کھانے کی کریونگ ہو رہی ہے تو آپ کوئی ایسی ڈائٹ پر نہیں ہے آپ کباب کھا لیجئے جو بھی آپ کے گھر میں ڈال بنی ہوئی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں شوربہ آپ پی سکتے ہیں جو بھی چیز بنی ہوئی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ اس میں کوئی جس کے دو سے چار روٹیاں یا بریان یہ نہیں کھائیں گی یہ آپ نے کھانا ہے اس کے بعد رات کے کھانے تک اگر آپ کو بھوک لگ رہے تو فروٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گرین ایپل بھی ہے ریڈ ایپل بھی ہے انار بھی ہے اس وقت کیلے بھی موجود ہیں یہ آپ ان میں سے کوئی بھی فروٹ یا جو بھی سیزنال فروٹ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت تک خیال رکھئے گا کہ سردیوں میں سٹرس فروٹ بہت ہوتا ہے تو اگر آپ اورنج کھا رہی ہیں اس لیے کہ جب آپ صرف جوز پیتے ہیں تو وہ سٹرس فروٹ خاص کر سردیوں میں بھوک کو بڑھاتا ہے لہٰذا آپ نے پورا فائبر کے ساتھ اس کو کھانا ہے تاکہ آپ کا پیٹ بھرا رہے اور آپ کو انرجی بھی ملے پیٹ بھی بھر جائے اور آپ کی بھوک بھی سپریس ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم پورا دن پورے دن میں ہم نے تین اپنے میل کر لی ہیں بریک فاسٹ ہو گیا ہے لانچ ہو گیا ہے آپ کا سپر ہو گیا اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا کریونگز ہو رہی ہیں تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہ پانی کے اندر آپ نے چیا سیڈز بھگو کے رکھنے ہیں اور یہ آپ دن میں دو گلاس بہت مزے سے پی سکتی ہیں سمپل ایک بڑا ٹیبل سپون چیا سیڈ آپ نے پانی میں ڈالا ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا اس میں چاہیں تو آپ لیمن جوس ایٹ کر لیں اور یہ دن میں دو سے تین گلاس تھری ٹیبل سپون دن بھر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جب آپ کو زیادہ کریونگ ہو رہی ہے یہ پیلیں گے یہ فل اف روٹین ہوتا ہے اس میں فائبر کانٹین بہت زیادہ ہے پروٹین بہت زیادہ ہے یہ آپ کو بہت زیادہ اینجیٹک اینڈ آپ کو فلر رکھتا ہے لہذا آپ کو کوئی ویکنس نہیں ہوگی اور یہ انچز بہت تیزی سے کام کرتا ہے یہ آپ نے پینا ہے اب آتے ہیں ڈینر کی بات ڈینر میں جو گھر میں بناوا ہے آپ نے وہ کھانا ہے بس اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے کوشش کیجئے ایک روٹی کو بھی آپ تین حصوں میں کھائیے لہذا آپ نے بچے کو بھی دیکھنا ہے فیٹ کرانا ہے ایسا نہیں کہ آپ اپنی بیوٹی کے چکر میں بچے کو کمزور کر دیں لہذا بچے کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے تو راتہ کھانا ساڑھے ساڑھے ساڑھ سے آٹھ کے درمیان آپ نے کھا لینا ہے اور پروپر جو بھی کھانا بناوا ہے وہ کھائیں لیکن اس میں کاربز کے پورشن روٹی اور چابل کو کم کر دیں اور بکیا چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اور رات اگر بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑے بہت نٹس ہیں گرائی فروٹس ہیں ہلکہ ہلکہ چار پانچ چار پانچ جو ہے اپنے نٹس پینرس اکھروڑ بادام ڈیفرنٹ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اور سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ شہر ڈال کے لازمی پینا ہے یہ مد بھولیے گا اسے ویٹ نہیں بڑھا کنٹرول ہو جائے گا ہلڈی وی میں ویٹ ریڈیوز کریں یہ تمام ماں کو میرا مشورہ ہے اس کو فالو کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ